موسیقی الحمدللہ والسلام والا رسول اللہ وعلا آلہ وعصحابہ ومن وعلا ناظرین خیر مخدم ہیں آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکستہ ارشادات کی اس مجلس ناظرین اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے علاوہ بھی کچھ ایسے موجزات عطا فرمائے جن سے آپ کی صداقت و حقانیت کا پتہ چلتا ہے اور صحابہ اکرم رضو اللہ علیہ وسلم اجمائین نے جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا محسوس کیا اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں جہاں پیدا ہوئی قوت و طاقت اتنی ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکی ڈگا نہیں سکی رضو احضابی کا موقع ہے مسلم شریف میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ و دیگر محدثین اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسوس کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نقاط ہے جس سے پنا چلتا ہے کہ آپ نے کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا ہے طبیعت میں ازمحلال ہوتا ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے شگفتگی ہوتی ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے اندر کے حال کی تصویر کشی کرتا ہے ہمارا چہرہ صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور دیکھا محسوس کیا دل میں تکلیف ہوئی گھر گئے جگہ میں سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا چہرہ مرجائے ہوا ہے لگتا ہے کئی وقت سے کھانا نہیں کھا ہے تمہارے پاس کچھ ہے تو کہنے لگیئے اور تو کچھ نہیں ہے تھوڑا سا آٹا پڑا ہوا ہے اور سالن سالن کے لئے کیا کریں وہ بھی کچھ نہیں ہے یہ بکری کا بچہ ہے اس کو زبا کر لو اس کا گوشت نکال دو میں تب تک آٹا گوند کر رکھتی ہوں اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالاؤ دیکھا دا آدمی کو اور بلالینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے گھر میں ایک آدھ آدمی کو اور لینا چاہے تو لے سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اعلان کر دیا سارے لوگوں نے سارے لوگ جو کارسوا میں لگے ہوئے ہیں خندقیں کھود رہے ہیں لوگوں دعوت ہے چلو اب سارے لوگ آنے لگے اب یہ بچارے گھبر آنے لگے کیا ہوگا وہاں تو چند روٹیوں کا سامان ہے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اتنا پورا لشکر کیسے جب دیکھا حالت خراب ہونے لگی تو جلدی جلدی جا کر اپنی بیوی سے کہا غضب ہو گیا کیا ہوا میں نے تو اللہ کے رسول سے کہا تھا آپ نے سارے لوگوں کو دعوت دے دی اب کیا ہوگا وہ بھی ایمان کی بندی اللہ کی بندی ایمان کی سچی اور پکی کہنے لگی گھبرانے کی کیا بات ہے تم نے تو رسول اکرم ہی کو دعوت دی تھی نا کہاں میں نے تو آپ ہی کو دعوت دی تھی یہ کہاتا ہے کہاں آدمی کو آپ اور ساتھ میں لے سکتے باقی لوگوں کو ہم نے دعوت نہیں دی رسول اکرم نے دعوت دی ہے لہٰذا اس کا انتظام رسول اکرم کریں گے ہم نے تو آپ کو دعوت دی ہے ہم آپ کو کھانے کے لگے تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے بلکل شان تو جاؤ ٹھیک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے فرمایا سالن بن گیا کہاں کہاں سالن بن گیا کہاں روٹی بنانا شروع کرو روٹی بنانا شروع کرو ہدایت دی روٹی ڈہلیا میں رکھتے جاؤ اور جب خلانا شروع کریں تو ایک ساتھ سارا نکال کے مطلع نہ تھوڑا تھوڑا سا سالن جتنے لوگ بیٹھے چھوٹی سی جگہ تھی ان کے گھر میں تو جتنے لوگ بھی آ سکتے تھے ایک ساتھ بیٹھ کے اتنے لوگ بیٹھ گئے باقی لوگ انظار کر رہے ہیں بٹھا دیا گیا ان کو اور روٹی نکال نکال کے آپ دیتے جا رہے ہیں ایک ساتھ روٹی بد دینا ہدایت تھی یہ جماعت کھا کے چلی گئی دوسرے لوگوں کو بھیجو دوسرے لوگ آئے وہ کھا کے چلے گئے تیسرے لوگوں کو بھیجو وہ کھا کے چلے گئے چودے لوگوں کو بھیجو وہ کھا کے چلے گئے آخر ساری فوج سارا لشکر کھا کر چلا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کون بچا ہے ہم لوگ بچے ہیں لا اوڈ کالو وہ خاتون اللہ کی بندی اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ان پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ذرہ سی باتوں کا خیال رکھتی تھی اور اتنی محبت کرتی تھی کہ اتنی اپنی جان سے اپنے باپ سے ماں سے بچوں سے اتنی محبت نہیں تھی ان کو جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے جھاک کر دیکھا ہانڈی میں تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب ختم ہو گیا ہوگا لیکن ہانڈی مجھے ایسا لگتا تھا جتنا میں نے پکائی تھی اس سے زیادہ سالن موجود ہے اور جتنی روٹی میں نے تیار کی تھی اس سے زیادہ روٹی موجود ہے اور پھر ہم لوگوں نے بھی کھایا اور وہ بچا رہا اللہ حکم پھر یہ کیا تھا ذرا سا کھانا چند روٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سارے لشکر کے لئے کافی ہو گئی ذرا سا ایک بکری کے بچے کا سالن جو سارے لشکر کے لئے کافی ہو گیا اور پھر بچ گیا اس سے زیادہ جتنا پکائے گیا تھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ تھا یہ وہ موجودہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تصدیق کرتے تھے اپنے ماں اپنے باپ اور اپنے نفس کی تصدیق نہیں کرتے تھے جھٹلا دیتے تھے کہ تو جھوٹ بولتا ہے میرا رسول سچا ہے اپنے عزیز ترین انسان کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے ہو ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاس آئے آ کر ارز کیا اللہ کے رسول میرے بھائی کو زبردست دست ہو رہے دست ہو رہے تو جاؤ اس کو شہد پلا دو تو شہد پلا دیا شہد پلا ہے تو دست اور مڑھ گئے پھر آئے وہ اللہ کے رسول وہ دست اور مڑھ گئے کہا کہ جاؤ اور پلا دو اس کو شہد وہ گئے اور شہد پلا دیا اب تو دست اور مڑھ گئے پھر آئے اللہ کے رسول دست اور مڑھ گئے کہا اللہ سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جاؤ اس کو اور جا کر شہد پلاو وہ گئے اور جا کر اور شہد پلا دیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے ہیں سارے لوگ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دست بڑھتے جا رہے ہیں لیکن رسول اکرم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بات اپنی آنکھوں دیکھی اپنے کانوں سنی لوگوں کی محسوس کی ہوئی باتوں کو جھٹلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی حقانیت و صداقت کو مانتے ہوئے وہ کر رہے ہیں جو رسول کہہ رہا ہے یہ تھا ایمان یہ ایمان جب حاصل ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھتی اسی ایمان کی ضرورت ہے رسول اکرم کے فرامین پر عمل کرنے اس اعتقاد و یقین کے ساتھ کہ ساری دنیا میں یہی سچ ہے یہی حق ہے اس کے مقابلے میں کوئی سچ کوئی حق نہیں چاہے ہم کان سے سنیں چاہے آنکھوں سے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اگر ٹکراتا ہے تو وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے بے حقیقت ہے باطل ہے عاطل ہے یہ ایمان جب پیدا ہو جاتا ہے بندے کے اندر طابعہ اس کے ایمان میں وہ تازگی آتی ہے کہ پہاڑ راستہ نہیں روکتے دریا ان کا راستہ نہیں روکتا دنیا کی کوئی طاقت تو ان کے سامنے طاقت بن کے کھڑی نہیں ہوتی ہے ورنہ زیر زیر ہو جاتی ہے اللہ حرم بلزت ہمیں اور آپ کو نہیں قبل کرنے کی توفیق ادا فرمائے پھر ملتے ہیں اگلے بیسوں میں السلام علیکم برامت اللہ و برکاتہ دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے